بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 5 سٹورنٹس کیسے ہیں سب بچوں ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے تو اب آپ جو ہے وہ اپنا کام بھی کریں ساتھ ساتھ جلدی سے اپنی اردو کی بکس اوپن کریں تو میں آپ کو بک کے پیجز جو ہے وہ کچھ سالف کرواتی ہوں آج ہمارا جماعت کا کام ہوگا صفحہ نمبر تیرہ سے آپ نے پندرہ تک جو ہے وہ حل کرنا ہے تو اس کو حل کرنے کے لئے آپ سب سے پہلے اپنی اپنی بکس اوپن کر لیں تو میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے حل کرنا ہے سب سے پہلے صفحہ نمبر تیرہ پر ہے الفاظ چناسی الفاظ چناسی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو لفظ کو پہچانو کہ یہ والا لفظ کس کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر رہا ہے ابھی آپ نے لفظ چرواہا پڑھا جس کے معنی ہے بھیڑ بکیاں چرانے والا اسی طرح مسافر کے معنی ہے سفر کرنے والا اب دیکھیں یہ لنک کر رہے ہیں چرواہا ہے اس کا لنک کس سے ہے بیڑ بکریوں کے ساتھ ہے ہر بندہ اپنے پیشے کے ساتھ لنک کرتا ہے اسی طرح سے مسافر ہے مسافر جو ہے وہ پیشاور تو نہیں ہے لیکن وہ مسافر ہے لیکن وہ سفر کر رہا ہے تو اب اس طرح سے ہم جو ہے وہ آگے ایکسرسائز دی گئی ہے آپ کو آپ نے اس کو سولف کرنا ہے تو اس کو سولف کرنے کے لئے جو ہے میں آپ کو ورڈز بتاتی جاؤں گی اور آپ اس کو اپنی بک کے اوپر سولف کرتے جائیں گے اب آپ لکھے کے نیچے دیئے ہوئے پیشوں کے لئے کون سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں آپ کی مدد کے لئے جو ہے وہ اوپر سرگرمی آپ کو ایک دی گئی ہے چلیں میں اب آپ کو نیچے سے سولف کرواتی ہوں اس کی ایکسرسائز کی کپڑے رنگنے والا آپ کو نیچے اپشنز بلوک میں نظر آ رہی ہوں گی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب کے یہ آنسر دیئے ہیں لیکن آپ نے چوز کر کے اس کو نیم کے آگے رائٹ کرنا ہے تو کپڑے رنگنے والا کون ہوتا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ اپشنز نظر آ رہی ہیں تو اس میں سے جو کپڑے رنگنے والا ہوتا ہے وہ رنگ ریز ہوتا ہے رنگ ساز بھی کہتے ہیں اس کو رنگ ریز بھی کہتے ہیں دوسروں کو علم سکھانے والا استاد ہوتا ہے جو علم سکھاتا ہے اس کو معلم بھی بولتے ہیں تو آپ معلم جو ہے وہ اس کے آگے لکھ دیں گے آپ لکھتے جائیں ساز بک کے اوپر کتابیں لکھنے والا جو کتاب لکھتا ہے وہ اس کو کیا بولتے ہیں اس کو مصنف بولا جاتا ہے جو کتابیں لکھتا ہے انگلیش میں اس کو رائٹر بولتے ہیں ویسے ہی مصنف ہوتا ہے مچھلیاں پکڑنے والے کو کیا بولتے ہیں ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے والے کو کہتے ہیں ماہی گیر اور مچھرائی بولا جاتا ہے اور لیکن ایسے ماہی گیر یہاں پہ لڑائٹ ہوگا جو ہمیں نیچے آپشنز دیں گی ہیں ہم نے اس میں سے دیکھ کے اس کو لکھتے جانا ہے نیکسٹ ہے کشتی چلانے والا کشتی کون چلاتا ہے ملہ چلاتا ہے کشتی آگے ہے ہوای جہاز چلانے والا ہوای جہاز کون چلاتا ہے پائلٹ کو تو انگلیش میں بولتے ہیں لیکن ہوا باز ہوتا ہے جو ہوای جہاز کو چلا رہا ہوتا ہے بالوں کو تراشنے والا کون ہوتا ہے ہجام جو ہمارے بالوں کو کٹ کرتا ہے اسے ہجام بولتے ہیں عمارتیں تعمیر کرنے والا عمارتیں تعمیر جو گھر بناتے ہیں وہ کون بناتا ہے مستری ہوتا ہے مزدور ہوتا ہے ممار بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو ممار آئے گا یہاں پر سونے کے زیورات بنانے والا سونے کے جو زیورات بناتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں سنار سونے کا کام کرنے والا جو ہوتا ہے آگے کسی چیز کا انتظام کرنے والا کوئی بھی چیز کا آپ نے کوئی انتظام کروانے کسی قسم کا بھی تو اس کو بولا جاتا ہے منتظم جو کہ انتظام کرتا ہے یہ تو تھے وہ والے الفاظ جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہیں لنکڈ ہیں یہ ان کا نام جب ہم لیں گے تو ہمیں فوراں سے پتا چل جاتا ہے کہ یہی والا بندہ ہوگا جو کہ یہ والا کام کر سکتا ہے نیکس چلتے ہیں ہم پیج نمبر فورٹین کی طرف وہاں پر آپ کو نظر آئے گا صفت اور موصوف صفت کہتے ہیں کسی چیز کی خوبی کو پیان کرنا جو آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے کسی حوالے سے بھی کوئی انسان بھی ہے تو ہر ایک انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے اس کی تو صفت کہتے ہیں اس چیز کی اس انسان کی خوبی کو اور موصوف کہتے ہیں جو بندہ وہ خود ہے جو چیز ہے اس چیز کو بولا جاتا ہے موصوف اور اب ہم اس کی تھوڑی سی ریڈنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کسی اسم کے بارے میں بیان کرنے والے لفظ کو صفت کہتے ہیں کسی بھی اسم کی خوبی کو بیان کرنے کو صفت کہا جاتا ہے جس اسم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہو وہ موصوف کہلاتا ہے تو اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ پڑھا دیکھا کہ کیا موصوف کیوں سے ہے اور صفت کیا ہوتی ہے اس کی مثال آپ کو سامنے دی جا رہی ہے وہ ایماندار چرواحہ تھا اب اس میں جو اس جملے میں ایماندار جو ہے وہ اس کی صفت ہے خوبی ہے اس کی اور چرواحہ جو ہے وہ موصوف خود ہے اس کا ان خود کا نام ہے اسے موصوف بولا جا رہا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں آگے ہمیں ایکسسائز دی گئی ہے آپ نے اس کو سالف کرنا ہے اپنی بکس کے اوپر لکھتے جائیں آپ میرے ساتھ سالف کرتے جائیں ان جملوں میں سے صفت اور موصوف الگ کر کے لکھئے جملے دیئے گئے ہیں صفت اور موصوف کے دو جو ہے وہ بلوکس بنے ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایزا اگزامپل کے طور پر جو ہے وہ ایک جملہ دیا گیا ہے فاطمہ کے پاس نئی گھڑیا ہے اس میں جو صفت ہے گھڑیا کی جو صفت ہے وہ نئی ہے اور موصوف کون ہے گھڑیا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم اب آگے چلتے ہیں اگر آگے پر آپ کو دی گئی ہے ایک لائن جس میں سے آپ نے خود صفت اور موصوف نکال لے ہیں تو امی گرم چائے پیتی ہیں اس میں جو گرم ہے وہ اس کی صفت ہے اور موصوف کون ہے امی ہے جس پہ وہ مطلب جو کر رہی ہیں اس کام کو مطلب پیتی ہیں وہ چاہے گرم پیتی ہیں تو گرم جو ہے وہ اس کی خوبی ہے ٹھیک ہے یہ کتنا پیارا پھول ہے یہ کتنا پیارا پھول ہے تو اس میں بچو صفت کیا ہے پھول کی پیارا ہے اور موصوف کون ہے ان کا کیا نام ہے پھول ہے ان کا نام یہ کپڑا بہت نرم ہے تو نرم جو ہے وہ اس کی صفت ہے اور جو کپڑا ہے وہ موصوف ہے لوہا بہت سخت دھات ہے بچوں اس میں جو لوہا ہے وہ موصوف ہے اور جو صفت ہے اس کی وہ سخت ہے لومڑی چالاک جانور ہے اس میں آپ کو چالاک لومڑی کی صفت بتائی گئی ہے کہ لومڑی چلاک ہوتی ہے اور آگے موصوف لومڑی خود ہے تو یہ تو تھی ہماری ایکسسائز جو کہ پیج نمبر خورٹین پر تھی اس کو ایز ایٹیز جو ہے وہ آپ اپنی بکس کے اوپر میرے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں آگے ہم چلتے ہیں نیکس جہاں ہے صفحہ نمبر پندرہ اس پہ آپ کو دیا گیا صفت کے ساتھ مناسب موصوف ملائی ہے کسی ایک موصوف کے ساتھ ایک سے زیادہ صفات بھی آ سکتی ہیں اب آپ کو یہاں پر موصوف دیا گیا ہے اور اس کی صفت بتائی گئی ہے صفت جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں کسی ایک چیز کے اندر ایک سے زیادہ خوبیاں پائی جا سکتی ہیں یہ نہیں ہے ضروری کہ ایک کے ساتھ ایک ہی خوبی آئے گی ایک کے ساتھ دو دو خوبیاں بھی آ سکتی ہیں تین تین بھی ہو سکتی ہیں ایک چیز کے اندر چار خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں ایس ایٹیز آپ دیکھتے جائیں یہ آپ کو بتائی نہیں ہے سامنے ہم دیکھ کر آپ جو اب اس کو میچ کرتے جائیں سب سے پہلے استاد ہے استاد کیا ہوتا ہے؟ رحم دل ہوتا ہے تو اس کے بعد ہے کھانا لذیز باغ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور موسم موسم جو ہے وہ خوبصورت بھی ہو سکتا ہے شاندار بھی ہو سکتا ہے گرم بھی ہو سکتا ہے تھنڈا بھی ہو سکتا ہے موسم کی زیادہ خوبیاں پتائی گئی ہیں میں نے کہا نا ایک چیز کے اندر ایک سے زیادہ خوبیاں پائی جا سکتی ہیں آگے ہے شہر شہر کیا ہے؟ بڑا ہوتا ہے خوبصورت بھی ہو سکتا ہے شہر جو ہے وہ اچھا خوبصورت شاندار شہر بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ جو ہے وہ اس کو میچ کر لیں بڑا کے ساتھ یہ تو تھا آپ کا صفحہ نمبر پندرہ یہ بھی حل ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے گھر کا کام صفحہ نمبر تیرہ سے پندرہ تک آپ نے یہ جو میں نے آپ بھی آپ کو سولف کروایا ہے نا آپ نے یہ یاد کرنا ہے سب نے ٹھیک ہے بائی بائی سٹورنٹس خدا حافظ